السلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے دی ورڈ آدم مینز آدم کا مینی کیا ہے اس کا میننگ ہے مین آدم ایز آ ورڈ آف سرانی لینگویج آدم علیہ السلام کا لفظ کس ذہن لینگویج سے نکلا ہے وہ نکلا ہے عبرانی لینگویج سے انگلیش میس کو کہتے ہیں سرانی لینگویج اللہ تعالیٰ کا پہلا پہلے پہنمبر کون تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام میٹ وید حضرت محمد آن دی فرسٹ ہیمان حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسپان پر ملے تھے حضرت آدم علیہ السلام واس کرییٹیڈ آن جو مانڈے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کی دن بنایا گیا پہلے سٹرکچر آف کعبہ واس بیلٹ بائی حضرت آدم علیہ السلام پہلی سٹرکچر کعبہ کے حضرت آدم علیہ السلام نے دمیر کی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا پرفارم دی فرسٹ ایور حج حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا نے پہلی دفعہ حج کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک زمین پر کس ملک میں پہلی دفعہ لینڈ کیا تھا وہ تھا سری لنکا پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی مذہب نبی فٹ تھا 10 صحیفہز وار ریلیوڈ ٹو حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے ناظر ہوئے آدم is mentioned in سورہ اعراف آدم کا نام سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے آدم علیہ السلام اور دعودہ علیہ السلام آر ڈریسٹ ایس خلیفہ قرآن حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت دعودہ علیہ السلام کو قرآن میں خلیفہ کے نام سے بکارا گیا ہے حضرت ہوا was created to remove the loneliness of حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام built the first mask on earth سب سے پہلے بس چیز جو تمیر کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے تمیر کی تھی How urged حضرت آدم علیہ السلام to taste the fruit of prohibited tree حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع پودے کا پھل کھانے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا تو وہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے قبیل ہیلڈ حبیل قبیل نے حبیل کو قتل کیا کیونکہ وہ ایکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا The first person was put into hell will be قبیل پہلا آدمی جو کے دوزنگ میں ڈالا جائے گا وہ ہوگا قبیل شیش was the youngest son of حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا جو youngest son تھا وہ تھا شیش اللہ خیلد بوت حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت علیہ السلام کو جنت کے باغ سے نکال دیا آدم وارکڈ فرام انڈیا ٹو مکہ اور پرفارمڈ فورٹی حج آدم علیہ السلام نے انڈیا سے مکہ کی طرف سفر کیا اور چالیس حج کیے آدم نیو ایک لاکھ زمانے جانتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کس پرغمبر کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام grave is in سعودی عربیہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر سعودی عربیہ میں بسائیڈ عیسی آدم was also a fatherless prophet عیسیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام وہ پرغمبر ہیں جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں